اسلام علیکم دوستو عمران خان نے گدشتہ روز صحافیوں سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں عمران خان نے فوج کے کردار پر بات کی ہے پھر پرویز خٹک اور محمود خان پر بات کی ساتھ نگران سیٹ اپ آتے ہی عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں یہ دوستو آپ کے سامنے رکھیں گے اور آرمی چیف نے جو گدشتہ روز خطاب کیا تھا اس میں ایک جملہ آرمی چیف نے بولا تھا اگر اس پر زیادہ زور سے سوچا جائے تو پیغام پی ڈی ایم کے لیے بھی تھا کیا پیغام تھا سب آپ کے سامنے دوستو اس ویڈیو میں رکھتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب سب سے پہلے عمران خان نے فوج کے کردار پر صحافیوں سے کیا بات کی اس پر بات کرتے ہیں اب فوج کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ مضبوط فوج ملک کے لیے بہت ضروری ہے لیکن وہ فوج جو اپنی آئینی حدود میں رہنا سیکھے عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے میری پیٹ پر چھوڑا گھومپا باجوہ ایک کرپ جنرل تھا جنرل ریٹائٹ باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے کرپ حکمرانوں کو مسلط کر کے فوج نے اپنا امیج تباہ کر لیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ پر واضح ہو چکا ہے کہ عوام اب جاگ چکی ہے اب ان کو بے وکوف بنانا بہت مشکل ہے دوستو اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان اب جب آئے گا تو وہ ہماری مداخلت کے سارے راستے پاکستان میں بند کر دے گا اس کے بعد بہت ممکن ہے سلو سلو ہماری مداخلت کے سارے راستے پاکستان میں بند ہوں اور سلو سلو ہمارا بزنس بھی عمران خان حکومتی تحویل میں لینا شروع کرتے کیونکہ جب آرمی ہی حکومت کے انڈر ہے آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جو حکومت کنٹرول کرتی ہے تو پھر اس کی ساری پروپٹی بھی ریاست کی ملکیت ہوتی ہے پھر اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پاک فوج دوستو مضبوط ترین ادارہ بنے گا پاکستان کا جس سے ہر کوئی محبت کرے گا دوسرا عمران خان نے کہا کہ محمود خان کے جانے کا دکھ ہوا محمود خان آپ کو بتاتے چلیں کہ کی پی کے میں پی ٹی آئی کے وزیرعالہ تھے عمران خان نے کہا کہ پرویز خٹک نے جو باتیں کی وہ بہت دکھی عمران خان نے کہا کہ پارٹی جنہوں نے چھوڑی ان کے جانے کی خوشی ہے اللہ نے مشکل وقت میں تحریک انصاف کی مدد کی اور مشکل وقت میں لوگ بے نکاب ہو گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرویز خٹک کو پرویز خٹک میں نے بنایا پہلے وزیرعالہ بنایا پھر وزیر دفاع بنایا اب ظاہر ہے جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں عمران خان کو ان کا دکھ تو ہے کہ وہ جا رہے ہیں لیکن جو پارٹی چھوڑ کر عمران خان پر تنقید کرتی ہیں عمران خان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو میرے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے جیسے اگر ہم کہیں کہ فواہ چودری پارٹی چھوڑ کر چلے گئے لیکن عمران خان کے خلاف وہ کچھ نہیں بولے اور ممکن ہے کہ ان کو عمران خان واپس بھی پارٹی ملے لیں چونکہ عمران خان نے اسی ملاقات میں صحافیوں سے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ بہت سے لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں وہ اب دوبالہ رابطے کر رہے ہیں اس کے بعد عمران خان نے ایک اور بڑی بات کی اور وہ یہ تھی کہ نگران سیٹ اپ آنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے اب بس اسی چیز کا ہی تو ڈر ہے ان کو کہ ہم طاقت چھوڑیں اور یہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں اور یہاں پر اب آپ دیکھیں گے دوستو کہ پی ڈی ایم کا زوال شروع ہو جائے گا پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ اب وہ وہ کچھ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ ہواوں کا رخ اب بدل چکا ہے اب یہ باتیں ہم کافی ٹائم سے کر رہے ہیں کہ نگران حکومت کو آنے دیں نگران حکومت کے آتے ہی عمران خان مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے اور اب یہی باتیں عمران خان نے بھی کر دی ہیں کہ نگران سیٹ اپ آنے کے بعد ہمارے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے ظاہر ہے عمران خان کو اندر سے کچھ تو پیغامات ملے ہوں گے جس کے بعد ہی عمران خان نے یہ باتیں کی ہیں دوسرے جانب کل آرمی چیف جنرل آسی منیر نے خطاب کیا تھا جس میں ایک جملہ بولا تھا انہوں نے اور وہ جملہ یہ تھا کہ ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کی حالت کو اب بدلیں گے یہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑا جملہ ہے ڈیڑھ سال سے پی ڈی ایم کی حکومت نے اس ملک کی مت مار کے رکھ دی ہے اب ہم نے اس ملک کے حالات بدلنے ہیں اور خطاب میں عوام کا ذکر بھی آرمی چیف نے بہت دفع کیا تو اس خطاب کو بھی پی ڈی ایم کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہواوں کا رخ واقعے میں ہی بدلنے جا رہا ہے اور یہ رخ اب عوام کی طرف ہو رہا ہے جو فیصلہ عوام کریں وہی فیصلہ اب مانا جائے گا اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اور اقتدار میں بھی وہی آ رہے ہیں اب صرف دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس اس کے بعد نگران حکومت آئے گی ملک میں اور عام انتخابات کے طرف ملک جائے گا اور جلسے جلوسوں کا موسم شروع ہو جائے گا اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر عمران خان تو نکلتے ہی ہیں اور ایسے جلسے کرتے ہیں کہ پھر کسی کو جلسہ کرنے نہیں دیتے اور ایک دفعہ جب یہ موسم شروع ہو گیا اس کے بعد یہ اس مومنٹم کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب عوام کا مومنٹم بنے گا عوام سڑکوں پر نکلے گی گھروں سے باہر نکلے گی تو پھر ایسے طریقے سے عوام کو گھروں میں نہیں لے کر جائے جائے گا اسی لیے نگران حکومت کے آتے ہی پیڈیم کا زوال اب شروع ہے